بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ آج آپ سے ایک ایسا نسخہ شیئر کرنے لگا ہوں جو بنیادی طور پر بلڈ پریشر کا ہے تاہم اس کے اجزاء سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ بہت ساری خونی امراض میں مفید ہوگا طب سے تھوڑی بہت واقفیت رکھنے والے افراد یہ یقینا جانتے ہوں گے کہ فاسد مادوں جیسے کولیسٹرول اور دیگر افونتوں کی وجہ سے خون گاڑا ہو جاتا ہے اور یہ فاسد مواد خون کی رگوں یعنی شریعانوں اور وریدوں میں جم کر انہیں تنگ کر دیتا ہے جو اکثر بلڈ پریشر کی وجہ بنتا ہے اور آگے چال کر دل اور دیگر اضاق اور متاثر کر کے کئی بڑی امراض کا سبب بنتا ہے بلڈ پریشر کے لیے عموما جو علاج ہوتا ہے وہ ہائی بلڈ پریشر میں ٹھنڈی اشیاں جیسے دنیا چھوٹی چندن یعنی سرول وغیرہ سے اور لو بلڈ پریشر میں گرم اور ترش اشیاں نمک لیمان اور ویٹمن سی وغیرہ سے کیا جاتا ہے لیکن یہ گرم یا سرددویات اردی طور پر بلڈ پریشر کو کنٹرول اور نارمر کرنے کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ مستقل علاج کے لیے تو چلیے آج آپ کو ایک بہت قیمتی بلکہ انمول راز بتا رہا ہوں جس پر عمل سے آپ بلڈ پریشر اور اس کی وجہ سے ہونے والی دل کی امراض سے ہمیشہ کے لیے بچ سکتے ہیں اور یہ بلڈ پریشر کا مستقل علاج ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی جلشان ہو تو عزیز دوستو پیارے بین بھائیو بلڈ پریشر کے مرس کا درست اور اصل طریقہ کار یہ ہے کہ خون کو صاف کیا جائے تاکہ یہ صاف شفاف ہو کر خود بھی رگوں میں مناسب روان دماؤں رہے اور فلٹر بن کر رگوں میں جمع مواد کو بھی جذب کر کے نظام اخراج کے ذریعے نکالتا رہے اس مقصد کے لیے اپنے استاد حکیم تاج ممند خان کا ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں جو آگے ان کے استاد حکیم نظیر کو استانی مروم کا عطا کر دا ہے یعنی برسوں سے مجرب ہے خود میرا بھی مجرب ذاتی ہے الحمدللہ نسخہ مبارکہ برائے بلڈڈ پریشر و دیگر خونی امراض نمبر ایک دماثہ نمبر دو پت پاپڑا یا شاترہ بھی سے کہتے ہیں نمبر تین پودینہ دیسی یا سفید یہ اجزاء پنسار سے آسانی سے مل جاتے ہیں تینوں اجزاء برابر وزن لے کر صفوف بنا لیں بس تیار ہے طریقہ استعمال چھٹکی بارسفوف یعنی تقریباً پانچ سو میلی کرام صبح ناشتہ کے بعد اور شام کھانے کے بعد پانی سے لیں کم از کم تین افتا یا اسبیز ضرورت مرد زیادہ مدد استعمال فرمائیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ کریم سے دعا ہے مجھے آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو سلامتی و شفا نصیب فرمائے آمین یا کریم یاد رہے یہ عام نسخہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا راز اور جگر پارا ہے اس کی قدر فرمائیے گا شکریہ طالب دعا ڈاکٹر محمد زمان سابر